میں اور دیاج شاید صاحب دونوں نوائے وقت آئے ہیں پہلی بار تو میں سپیشل کارسپارنٹ تھا اور ساتھ ہیوان وقت کا انچائج تھا جب نوائے وقت آئے ہیں دوسری بار جب میں آیا تھا تو میں اسلامباد پوسٹ کر دیا گیا اور وہاں کے بیرو کی جو ذمہ داریاں تھی انچائج کی وہ میرے ذمہ تھی آپ کو سچی بات پر بتاؤں کہ سیکھنے سے زیادہ نوائے وقت کا جو ادارہ ہے اس میں اس کی ساری بنت تحسی ہے کہ اس میں مرکز مجید نظامی صاحب ہیں اور مجید نظامی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو اور کچھ نہیں ایک تربیت ضرور ملتی ہے وہ یہ کہ اگر اخبار کسی نظریہ کا اخبار ہے تو اس کا کانٹیٹ کیا ہونا چاہیے میں اگر کسی اخبار کا ایڈیٹوریل پڑھتا ہوں وہ صرف اور صرف نوائے وقت دار پڑھتا ہے اس لئے نہیں کہ میں اس سے کچھ اور لے دا میں بیسکلی یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اچھا وہ کون سے موضوعات ہیں جن کا انتخاب کیا مجید نظامی صاحب نے مجید صاحب اس سے کلی موضوعات تیہ کرتے تھے بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اداریہ خاص طور پر اور بعض شذرے جو ہیں وہ مجید صاحب ہی کی زبان ہیں مجید صاحب باقیادہ اس کے لئے نوٹس دیتے ہیں یا اس کے لئے تیاری کرتے ہیں تو میری جو نوائے وقت کے ساتھ آپ سمجھ لیں افیلییشن ہے اس میں پہلے میں مجید صاحب کی ذات ہے اور مجید صاحب کی ذات اس لئے ہے کہ ان کا ایک خاص نکتہ نظر ہے آپ کا جو پروفیشنلت ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روشنی کے مینار ہوتے ہیں اچھا آپ ان سے روشنی اس طرح نہیں لیتے کہ آپ ضرور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں پہان سے جو لوگ کوئی فائدہ استفادہ کر رہے ہیں میں ان میں سے ایک ہوں اور جو نوائے وقت میں میرا ساتھ تھا میں آپ کو بلکل حقیقت یہ ہے کہ صرف اس وقت نہیں سیکھتا سیکھتا میں اب بھی ہوں میں سب سے زیادہ نظامی صاحب کی جڑرت اور حمد سے متاثر ہوا میں سب سے زیادہ نظامی صاحب کی جڑرت اور حمد سے متاثر ہوا میں ان کے ساتھ سات برس بہت تفویل عرصہ ہوتا ہے زندگی کا اور بہت سینئر حیثیتوں میں میں نے کام کیا غالباً یہ کوئی نائنٹی سیونٹی سکس کا وقت ہے ہوگا اور پھر میں ایٹی فور تک تقریباً سات آٹھ برس نوائے وقت سے منسلے کر رہا دیپٹی ایٹر کے طور پر گیا تھا میکزین ایٹر پھر دیپٹی ایٹر اور پھر ریزنٹ ایٹر نوائے وقت کراچی چار سال رہا باوجود اس کے کہ میں تین بار نوائے وقت سے منسلے کر ہوا اور تین بار اس سے الگ ہوا لیکن میرے دل میں ہمیشہ جناب مجید نظامی کی عزت اور احترام ایک ایسے روشنی کے مینار کی طرح سے سامنے رہا جس سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں ساری زندگی دیکھا ہے اخبار میں رہتے ہوئے بھی اخبار کے باہر بھی کہ مجید صاحب سے کے بارے میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کئی جا سکتی ہے کہ وہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوتے ہیں نہ کسی سے متاثر ہوتے ہیں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے سکتا ہے وہ صحیح نہ کہہ رہے ہو جو آپ کا پوائنٹ ایٹر آفی دوسرا ہو لیکن جس بات کو بھی انہوں نے صحیح سمجھا انہوں نے ہر حکمران کے سامنے ہر سیاسدان کے سامنے ہر قوت اور طاقت والے بظاہر شخص کے سامنے اس کو کھل کے بیان کیا اور ان کے بارے میں